وائے گروہ جی کا خالصہ وائے گروہ جی کی فتح آج میں ایک بہت ہی برننگ ایشو ہے جڑا اس دے اپنی گل کین لگ گیا ہے اور بہت اکھی گل ہے جڑی میں کین چونہ اور کین لگ گیا ہے اور سب تو پہلا میں اپنے پروانوں ایک بینتی کرنی جانا کہ جڑی میں گل کین چونہ اور جڑی میں کین لگ گیا ہے اوستو بعد جس طرح نہیں ہے میں نے گاڑاں کٹنی ہے جس طرح میرے اخلاب مندی پاشا بھولنی ہے جو کچھ بھی ہونا تو سریا ہونا نے میرے نال کرنا پر یہ یقین نال سمجھے ہو کہ یہ میں نے گاڑاں کٹنی والی میری قوم نہیں ہے گی یہ بی جے پی دا او ایٹی سیل ہے جڑا پائی امرت پال سنگھ دی سپورٹ کر دے انہ نے میں نے گاڑاں کٹنی ہے اس لئے انہیں گاڑاں ملتیا آنے دے نا کیونکہ سما جس چیز دی مانگ کر دے اپنو اوگل کرنی چاہی دے اور میں اوگل کروں گا آج کیونکہ کل جدوں تو پائی امرت پال سنگھ دے ویڈیو آ رہی ہے دی حمد دی تا داد دے نی بندیا بہی کیونکہ جڑا بندہ انہیں کچھ کروا کے ساری قوم دے متھے تے آتوا دا لے بل لوا کے ساری قوموں تے سرکاں دے کٹاوا کے دانگھا نا اور انہیں دے مقد میں بنوا کے اور آپ پولس دی گڈی چوں انہیں وڈے کیری چوں کھسک جاوے اور پھر کہندہ کی ہے کہندہ جی واہ گروہ دی میرے سے بہت بڑی بکشش ہے کہ میں اڈے وڈے پولس دے کے رہے جو نکل گیا اوپائی یہ واہ گروہ دی بکشش نہیں ہے یہ امیت سادی بکشش ہے جنہیں دنوں اس کے رہے چوکارڈ کے لیے اندھا اور آج بھی جنہ دے جنہ دے کوڑا کیونکہ یہ پہلے دن تو سب نو پتا سی گا کہ دن آتے پج جائیں نہ تو کسے ہاتھ سے پاسے ہیں تو پولس کوڑے ہیں اور آج بھی جتہوں بول رہے ہیں نو کن صاحب سمجھا دی اور جو بول رہے ہیں جو تنہوں بلایا جا رہے ہیں تو کہہ کی رہے ہیں بس ایک قوم جڑے بڑے سنکڑچے فاسگی ہے وہ سنکڑچوں اکال تخدہ جیسے دار کڑے ہیں کڑا جیسے دار وہ جیسے دار جڑا بازلاندہ تیتر ہیں جڑا بازلاندہ بولی بول دا ہے جنہوں قوم نے رد کیتا ہویا آج بے خوکڑا بڑا مزمہ لگا تھے اکال تخدہ تے سارے ہی بادل نا آتو کے پھر آکے بہگے انہوں نے لگیا کی بس بان گیا کامو انبیاء مرتفال نے کہتا تے سنو قوم نے سبکار کر لیا اب لکھا کر دو اپنے منچوں یہ جڑا اکال تخدہ جیسے دار جیسے دار جیسے دار جیسے دار جنہوں کہنے ہیں جیسے دار قوم دیا گوائی کرے اور سربت خالصہ بلاوے یہ سربت خالصہ بلاونا دی حیثیت بچھے گا جیڑا بازلہ دی جیو چو نکلتا ہے تے ہمیں اتشاہ دی شتری دے تھلے ویچردہ ہے وہ کامو نوگوائی دے گا سو اے جنیاں گلنا تسیہ آج بھی کر رہے ہو نا اے ہونے نہیں جلنے چھے مینے دار چالے گیا کیونکہ جیڑا جاگرک سیگا سکھ پنجاب دا وہ تو اڈی ایک ایک حرکت نو نوٹ کر رہا سی اس تو چنتت سیگا پر جس طرح دا وین پنجاب دے نوجوانا چھے وگیا اور جس طرح انہ نے تو اڈے پچھے لام بندی کیت تھی اور جس طرح انہوں نوجوانا انہوں تسیہ انہوں دے گلپوں آدے سی جیڑا کوئی بول دا سیگا وہ اس تو کبرا کے چپ کر رہا دے سی پر اس چوپدہ ہی یہ نتیجہ کے ڈاو ڈاہات شاویا می کوم پوری دی پوری کوم جیدہ اکس ڈیڑ سال لگے مور چے تو باد دنیا پر وچ گرنانک دے مشن نو ستھاپت کرنو ڈیڑ سال لگے مور چوہیا سی گا تم سیاں می نیا دے چو سکسنو پھر اسے تھانتے کھڑا کرتا لیا کے جس تھانتے پہلاں ساڈیاں سارکاراں ساڈے ورود دی ساڈے دشمن انہیں کھڑا کیتتا سی پوری دنیا سانو اتواد دی سانو وکھ واد دی سانو کھالستان کھی کھی نی ساڈے کھتا سانو کتاب دیتے پر یہ کسانندولنے وہ سارے لیبل ساڈے دلاتے سی پھر اے دلی دربارنو حجمانی سیاں دیتے اور انہیں اے لیبل دبارہ ساڈے مطے تے لہان واسدے تو اڈیا استعمال کیتا اور تسی وہی کچھ کیتا جو دلی نو راہ ساندہ سی ہونہ اینہ کچھ کرن تو بعد تسی کتھے تے کہندے سی کہ لوکانتے کہندے سی کہ بھی سیردین لی تیار رہو لوڑ پہی تے سیردہ مانگے تے کتھے تسی تسی ایک دبکہ بھی نہیں چا لیا کی ہو جاندہ بات واد کڑھا بڑھا کے ساتھ واد خلاف پہ جاندہ تین سو ساتھ دے پہ سکتا سی نو بات واد تو بات کچھ پہ نہیں سی سکتا ہورتے تسی ہے ہوجا کچھ کتا نہیں سی کہ جڑت وادے دے کچھ ہو رہے ہو جا ایلزام لگ جاندہ تسی صرف تین سو ساتھ دے کے ساتھ در کے اور پھلے پہ جگے سب کو چھڑ کے یہ تسی اینہ کچھ کرن تو باد بھی کس طرح کس طرح ہمت جھٹائی ہے کہ قوم منو ڈکٹیٹ کرو تسی پھر قوم منو کہ انہوں کے سارے اکال تخز دے جسے دار دے پچھے کٹھے ہون اور سربت خال سابلون کیڑے جسے دار دے پچھے جڑا باد لاندہ بٹے رہے اور جڑا مچھا دی شتری دے سلے توردہ وہ سکال تخز دے جسے دار دے سو ایک اللہ نہیں چلنیاں پائی کوم بہت کٹ کھا دی پہلا بھی تیہ ہونویں تون سجرے جڑے نڈانگا پوائیں گا انہوں اڈی شتری نی پولان لگی تون تیری مجبوری ہو سکتی ہے تون انہوں دی گرفت چھو سکتا تون انہوں دی دواچ چھو سکتا تون انہوں دا بلائی بول سکتا پر کوم دی اڈی کوئی مجبوری نہیں ہے گی کوم نے جتھے اگے چاری سال لڑیا ہونے بھی لڑا ایک گل میں ہور کہنے چاہنا ہے کیونکہ میں جڑی وہ ویڈیو سنی جڑی کال تخدے جیسے زار نے جڑا پہلا سدھا جتا سی دیکھ سرکاری ادھکاری دے اور بعد سارا سدھا ہی بدل گیا سکرپٹ ہی بدل گیا اس وچھ جڑے لوگ گئے جڑے لوگ نہیں گئے وہ بھی بولنے بار انہوں نے جاننی دیتا گیا کیونکہ جڑی یہاں ورودی سورہ سی جنہوں نے سئی گل کہنی سی جنہوں نے اندر ہی نہیں بڑن دٹھا گیا پر میں پائیز سویر سنگھ دی گل دی گلوں تاریف کروں گا تاریف کروں گا کیونکہ نے جس تنا نال کال تخدے جسے دا اس کتھت جتھے دار نم خاتے بن دیا کوم دا پاکھ رکھیا وہ واقعی کابلے تاریف ہے پائیز ساون میں کہنے چونے جڑی تسی ایک گل کہی اس کتھت جتھے دار نم کہ جسے دار جی تسی بڑک مارو تے قوم ایک ہوتا اڈے منگر کے میں دور دیا جی اس نقلی جسے دار دی بڑک مارے ہیں قوم ایدے منگر ترپو گی اور بادلان دے سارے گناہ ماف کر کے ایدے پچھے لاکے بادلان پھر سرجید کر دو گی تے وہ قوم پھر تو اڈے گناہ بھی ماف کر دو گی تسی تے بادلانو وہ ڈے گناہ تھے نہیں نا کیتے تے پھر تسی کیوں نہیں بڑک مار دے تسی مارو بڑک تو اڈے پچھے تا سنگرشدہ اتحاس ہے اور وہ جی تو تسی بڑک مارونا چاہ دے وہ دے پچھے کیے سوائے بادلان دے گولا گریتوں سوائے ہمچھا دے چندے تھلے ترنٹوں تسی ہو جی تو کیوں بڑک مارونا چاہ دے تسی مارو بڑک پھر تے ہو سگدہ ہے کہ قوم تو انو ماف کر دے پھر تو اڈے نال کھڑی ہو جبے قوم سو اے ساری گناہ جڑی ہیں اے سکر کے کرنیاں بند دیاں کہ قوم نو جس بپتہ دے مو دے دیتا گیا ساری قوم نو جس طرح سڑکاں تے کٹایا گیا جس طرح نو دے خلاف مقدمے باجیاں کروائیاں گئیاں اور جس طرح نو انہاں نو جلیل کروائیا گیا اور اس تو بعد بے خوک کہانی کے میں موڑا کٹ دی بھی جے اکال تخت دے کین تے سارے ہی مقدمے واپس ہو جانے ہیں سارے ہی نہیں کرنے واپس آ جانے ہیں سرکارہ اکال تخت دے جسے دار دے کین تے سب کو شکار دن دیاں نے تے پھر اینی تیران دے جڑے بندی سکھیاں وہ انہاں نو جسے دار نے کیوں نہیں رہا کروائیا سرکارہ نو کیاکے انہاں دا کیک سورہ انہاں تے سجا ماں پوک چکے نا جے سڑے کال تخت دے جسے دار دے کین تے کہ اندر دے سرکار سارے کالے کنوں نو می باپس آ لین دیا سارے جڑے پھڑے ہوئے سکھیاں بیگنا ورنہ نو می شاڑ دن دیا اور جڑے باکی دے بچے آ انہاں بارے بھی ہوں کہیں دے سی بچار کرانگے انہاں تو بھی مقدمیں واپس لے جا سکھ دیا تے پھر بندی سنگھاں نے ماملے چے سرکار نو جسے دار نے یہ کیوں نہیں کہندہ بھی انہاں بھی ماملے واپس کراؤ یہ دا مطلب ہے کہ جڑے گل دلی دربار نو راس ہون دیا وہ تے گل دلی دربار مان دیا اور دا کریڈٹ اپنے ستوتے نو دینا چاہ دیا جسے دار سو ایمیں نہیں ہونا پھر دوجی گل میں اپنی قومنو کہنا چاہنا بیجے تو انہوں سچ مچی لگ دیا بیتو سی انہیں نسل ہو گئے ہوں بیتو انہوں لگ دیا کہ ایسی دلی نال نہیں ٹکرا سکڑے امہ اتشاد آپ مقابلہ سی نہیں کار سکڑے مودی دا مقابلہ سی نہیں کار سکڑے تے پھر گولے آندے گولے بندندی کی لوڑا بیجے پی جوائن کر لو پھر انہوں کو بھی ایسی بادل بھی بھی بیکھلے کانگریس بھی بیکھلی اور نمیلے آندے سی جڑے بھی بیکھلے تے آو ایسی اک واریتو انہوں بھی بیکھلے پھر انہوں بھی بیکھلو جے تُسی سدھے طور تے بیجے پی نوں ایک موقع دے کے ہو نوں کہنے بھی آو اسی ٹوان نوں ایک موقع دنے آن تے کم سے کم بیجے پی تے جواب دیں تے بنو گی نا تاو اڈے مسئلیاں تے بیجے پی بولو گی تے سہی نا پنجاب دے مدیاں تے بیجے پی جواب تا دو گی نا ہون جواب دیں لنے تے اگے بادل تے او دا فیدہ چکن لی بیجے پی یہ ساریاں چیزیاں جڑیاں سا نوں سمجھنیاں پہنے گی تا سی اس کرائیس سے اس چون نکل سکنا نہیں تے روز کوئی نا کوئی امرتپال آندا رہو گا یہ ویکیوم ہے ہمیں بڑنا رہو گا اور بیجے پی اوہی کھیڑ دی رہو جڑی اگے پہلنا کانگریس نے کھیڑ دی اور پھر ہون لمحے سمیں تو بیجے پی کھیڑ رہی جی بیجے پی دے پوری کوشش ہے کیونکہ انہوں نے اینج لگ دایا کہ ساڑے پیر بادلان تو بگیر نی لگنے پنجاب چھ وہ بادلان دوبارہ ریوائی کروانا جاؤں دی ہون تسی کل دا سارا ویکھو اپیسوڈ ویکھو کل پی ٹی سی نیوڈ تے جس ترانا امرتپالو پر جیکٹ کتا گیا اور اس طرح پہلے دے تسی انہا دے بیان ویکھلو سکوویر بادل دے بیان ویکھلو تسی مجیتھیے دے بیان ویکھلو دوساندینہ چیسی گاجو بھرگا کردنگے انہوں نے پاہیے مرز پالو گیا اور انہوں نے پاہیے مرز پالو گیا اور انہوں نے کووم دا بٹا جیسے زیادر جنہے لگیا سو ایس طرح کھینکٹہ نہ پاہیے ہمیں یہ کھینکٹہ پینے نہیں کووم نے بہت سفر کیتا ہے کووم نے بہت مار کھا دی ہے اور چاڑی سال جیڑا تسی کووم نے روڑیا ہے اور تسی جس طرح کووم دا آپ مان کیتا وہ دوبارہ تو انہوں سوکار نہیں کرنے لگی اس لئے ہی اس گلت فہمی بیچے نہ رہا ہو پیامرتبال جی تسی میں اس گلت فہمی بیچے نہ رہا ہو کیتوہ دیکینٹے جسے دار رہو تھے کالتہ خدہ تھے کتھت جسے دار سربات خالصہ بساکی دے بلالو گا دے وہ سربات خالصہ جیڑے سارے فیصلے ہوں سربات خالصہ تے تو پہلا میں ہویا سی گا چبے دے بیچے پھر اس دے فیصلے نہ کی ہوگا اس جیسے دار دکی بنوں گا سربات خالصہ چبے دے جیسے چنے گیا سی گا سو یہ سارییں گلتہ نے آج شروع آتا ہے اس تو اگے بھی ہن کہانی تروں گی اور ہر گلتہ نوٹس لماں گے اور جواب دماں گے اور جواب لماں گے جیڑے بھی اس گلتے بیچ فیلڈ بے چونگے ہن گانا تو نہیں ڈرنا بہت ڈر لیا کیونکہ اکٹہ میرے تے بہت با رہا نوریدی شہادت تو بعد جس طرح دا قوم نے مان دیتا جس طرح دا ستکار دیتا اور نوجوان نے خاص کر کے وہ لگتار میرے تو دباب نہیں جند سی کہ باب پو جی تسی نہیں کش بولنا باب پو جی تسی نہیں کش بولنا جد کی میں اپنی گل بات دے وچ جدوں بھی میرے نال جننے بھی گل کیتی میں انہوں دس رہا سی بار بار بھی امرت پال دا ورطارہ جڑا وہ جڑا تو انہوں جمین تے دیس دا وہ ایک سکرپٹڈ چیز ہے اور کتھوں ہو تو رہا وہ دیاں پیڑا جتھو توردیاں دبائی چھو اور آنکہ جڑے کراں وچ وڑ دیاں انہوں بارے انہوں دنال چالی سالوں کے سنو تو رہاں پھر دیاں تے چالیاں سالان دے وچ جس سنو سمجھ نہیں آن دی بھی جڑیاں پیڑا دبائی چھو جڑیاں کران چھو توردیاں تے آنکہ پنجاب دے وچ جڑیاں کران دے وچ وڑ دیاں وہ کار کاؤڈ نے تے وہ لوگ کاؤڈ نے تے پھر سا نو سمجھ کر دو آئے گی اس طرح میری بینتی ہے کہ ایک 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 کاؤڈی سچائی ہے کاؤں مانو سمجھنی پہے گی اسی بہت مار کھالی ہے اسی پہلا بہت کچھ ہنڈالے اپنے پندے تے اسی نسل کشی نے ہنڈائی ہے آج جڑی نشے دی جڑی اسی نسل کشی ہنڈالے ہنڈا رہے ہیں اسی نسل کشی ہنڈالے اسی نسل کشی ہنڈالے اسی نسل کشی ہنڈالے اسی بہت پلیٹ فارما تے سامنے کھڑے ہونا تے میری پنجاب دے بدھی جیوی ورگنو تے راج نیتک لوگکانو جڑے ہن سونلو ہے پیسے سوسریانگ بول دے نی کوش تے ایمیں چپڑیاں کے امیں کچھا رہا ہوگا تُوسی پنجاب دے ایس اکھے سمیں تے کوئی سٹینڈ نہیں لیندے کوئی گالن نہیں کر دے تے پھر تو آڑی لیڈری کتھے ہیں قوم تو آڑی لیڈری نو پھر رگڑ کے پرپڑیاں تے لائے ہیں تُوسی قدم بول لوں گے آج قوم تو آڑے مو آلویں دیا قوم اگوائی مانگ دیا جیڑی اگوائی قوم مانگ دیا وہ دا ویکیوم دے ویچے مرتبال سنگھ تو آنو پھر باز لان دے پچھے لاؤنو پھر دا تے تُوسی ہوس دا کوئی جواب کوئی تا جواب داؤ جیڑی ہے آج شروع ہوئی ہے اس نے اگگے جانا ہے اور اسنو لڑنا ہے اور میں لڑوں گا میں مان بنا کے آج بولنے ہیں کہ میں ایس چوٹنوں اس فریو نوں جیڑا دلی تیاں ایجینسیاں نے کھڑا کیتا اور جیڑا پنجاب دے پاگوان تمام دے موڑے دے راکے جیڑی بدھوک چلائی گئی ہے میں ایک ایک کدھا پال کھولوں گا اور پردہ ننگا کروں گا چاہے اس دی منو کڑی بھی بدھی کی چکوانی پاوے اینہی لفظان آلداز کھمات اجاز کیا واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی فتح آلداز کھمات